آنسو خوشک بھی ہو جائیں تو اپنے نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں تکیے پر میز پر کاندھے پر دل پر حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ زخم ہمیں ایسی بھی لگتے ہیں جن کے بعد ہم اللہ کے آگے سارو قطار روتے ہیں کسی سے وقت ملنے میں اور اسے اس کا وقت مانگنے میں وہی فرق ہے جو عجرت اور بھیگ میں ہے سبر کے کچھ کھونٹ اتنے کربے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف تے کیا ہوتا ہے مانوس لہجوں کا بدل جانا جانی پہچانی نکاحوں کا پھر جانا اپنایت کو اجنبیت کا سفر تیہ کرتے دیکھنا کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر سراسی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے دیکھنے والے تنز کرتے ہیں کتنے سے درد پر بھی کوئی روتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چھوٹ کے نہیں بلکہ اندر کی اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہ نہیں پاتا اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے جب خاموشی وجود پر اترتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر پاتا انسان خود سے خاموشی نہیں اڑتا حالات و واقعات چھوٹ کروا دیتے ہیں سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک کیاد رہیں گے جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے برا نہیں لگتا برا نہیں لگتا موسیقی